موسیقی 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 ہے ایک ویقت کی جو فتح پور میں جنم لیتا ہے اور وہ فتح پور جو جو کی ابھی وکاس کے نقشے پر وہی ہے جہاں شاید آپ نے فتح پور کو چھوڑا ہوگا تو ہم یہی سے شروعات کرتے ہیں کہ یہ جو فتح پور ہے جس کو کہ آپ اپنی کئی کہانیوں میں بھی اٹھاتے ہیں کئی اپنیاسوں میں اٹھاتے ہیں اس فتح پورنے ازگر وجاہت کو رچنے میں کیا بھومی کا نبھائی یہ سب سے پہلی تو یہی بھومی کا نبھائی کہ میرا بچپن وہاں گزرا اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں جو انبھاؤ ہوتے ہیں وہ امیٹ ہوتے ہیں ان کے آدھار پر ہی آپ آگے بڑھتے ہیں تو بچپن میں جو میں نے وہاں دیکھا جو سمجھا جس طرح کا جیون تھا سہت میں اور کلاوں میں جو لوگوں کی دلچسپیاں تھیں اس کے آدھار کے اوپر ایک کہنا چاہیے کہ نرمان شروع ہوا ایک بناوٹ شروع ہوئی جس نے آگے چل کے نیا روپ لیا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سہت اور کلاوں کے پرتی لگاؤ ہے اس کا بنیاد کا پتھر رکھنے کا کام جو ہے وہ وہاں شروع ہوا تھا اس کے بعد جیسے جیسے کام آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے فتہ پور کی بھومی کا سہت میں بڑھتی چلی گئی کس روپ میں اس روپ میں کہ جو وہاں انبھاؤ تھے ان انبھاؤں نے وستار لینا شروع کیا اور وہ انبھاؤ کہانی میں اپنیاسوں میں اور ناٹکوں میں الگ الگ طرح سے آنے لگے ہم جانتے ہیں کہ جو جیون جو واسطتگی جیون ہے وہ ہمیں بہت بڑے شہروں میں نہیں ملتا ہے وہ ہم کو چھوٹے یا مدھیم استر کے شہر وہاں کہ جو لوگ ہیں وہاں کا جو جیون ہے وہ دراصل ایک واسطتگی اور ایک ریل جیون ہوتا ہے تو وہاں سے جو مجھے پاتر ملے ان پاتروں نے ہی مجھے یہ پریرنا دی کہ مان لیجے کہ میں سات آسمان جیسا اپن نیاس لکھوں اگر وہ انبھاؤ نہ ہوئے ہوتے تو میں یہ نہیں لکھ سکتا تھا تو اس طرح سے فتیپور کی بھومی کا لگاتار بنی رہی اور ابھی بھی کئی روپوں میں بنی ہوئی ہے تو جہاں آپ کا جنم ہوتا ہے جو آپ کا شہر ہوتا ہے آپ کا جو گاؤں ہوتا ہے وہ گاؤں پورے جیون آپ کے ساتھ رہتا ہے اور ایک لیکھک کے ساتھ تو وہ مرنے کے بعد بھی لیکھک کے ساتھ رہتا ہے جب لیکھک نہیں رہتا تو بھی بھی اس کی رچناوں میں وہ جگہ رہتی ہے تو اس طرح سے جگہ کا بڑا مہتو ہے اور رہے گا جی بہت دھنیباد لیکن عزقر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو گاؤں ہے یا جس ماحول میں آپ پلے بڑھے اور نشت روپ سے جو آپ نے سات آسمان کی رشنا کی ہے وہ اپنے کو لے کر اپنی پرانی پیڑھیوں کو لے کر آپ نے بڑا خوبصورت ورطانت رچا ہے جس میں اتحاس بھی ہے اور کلپنا بھی ہے اور یہ اثارت بھی ہے ان تینوں کا جو سمپنجن ہے بہترین طریقے سے کیا ہے سات آسمان کی جو بنیاد ہے اس میں فتح پور کس طرح بولتا ہے اور کس طرح جیسے کی اگے کی جو رشنا ہے شیکھر ایک جیونی اس میں کہا جاتا ہے کہ شیکھر ایک جیونی کے پیچھے کہیں نہیں کہیں اگے کے وقتیت کی اپنی چھایا ہے تو آپ کے وقتیت کی چھایا یا آپ کے سمرتیوں کی چھایا یا جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سجاتا یین جاتین یا تی بنشاہ سمنتیم اس کا پیدا ہونا سارتک ہے جو اپنے ونش کی سمنت کے لئے کام کرے آپ نے اپنی پیڑھیوں کا اتحاس لکھا ہے اور خود اپنے کو شامل کرتے بھی ایک درشتہ بھاو سے ایک بھوکتہ بھاو سے تو یہ جو بھاو ہے اور یہ جو فتح پور آپ کی بنیاد آپ کا جو گاؤں آپ کا جو قسمہ ہے وہ کس طرح سے بولتا ہے اور کس طرح سے اتحاس کلپنا اور یتھارت کے ساتھ نیائے کرتا ہے اب جب اتنے دنوں بعد سات آسمان کے پننوں کے اور لوٹتے ہیں اور اس پر بہت ساری ٹکا ٹپنیاں بھی آئی ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ جب انوہو ایک پرکار سے رچنا کا روپ دھارن کرتا ہے تو وہ ویعب ہو جاتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ کیول اسی سمیہ تک سیمت نہیں رہتا جس سمیہ اور کال سیما میں وہ لکھا جاتا ہے اس سے آگے وہ بڑ جاتا ہے تو وہ جو انوہو تھے وہ انوہو رچنا میں آ کر کے ایک طرح سے ویعب ہو گئے بڑے ہو گئے وہ بڑے سندربوں سے جڑ گئے تو یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ انیسویں بیسویں شتابدی کے پرارمبھک یا مدھ کے دشکوں میں جو ایک پرکار کا ہم آزادی کے بعد دیکھتے ہیں اُتھل پُتھل کا دور اور دھیرے دھیرے جو سمی کرن بدل رہے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بدلتے ہوئے سمی کرن ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور اس کی چھایا پورے اپنیاز کے اوپر پڑتی ہے ایک پوری پیڑی ایک پوری پیڑی کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل لے یعنی وہ زمین کے اوپر آشریت ہونے کے بجائے وہ نوکری کرے نوکری پر آشریت ہو مدھیم برگ بن جائے تو مدھیم برگ بننے کی جو پرکریہ ہے وہ اس اوپنیاز میں آپ دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے وہ کیول ایک جگہ کی کہانی نہ ہوتے ہوئے بھی ایک طرح سے ہمارے پورے سماج کی کہانی ہے ہمارے پورے دیش کی کہانی ہے جو کہ آزادی کے بعد بدل رہا کم سے کم ان چھتروں کی کہانی ہے جہاں یہ بدلاؤ ہم دیکھتے ہیں بڑے پہوانے پر آتا ہے تو اس طرح سے اس کی ویعاپکتہ اور پھیلاؤ کو ہم سمجھ سکتے ہیں اچھا سار یہ جو آپ نے چار سو سالوں کے تحاس کو سمیٹا ہے تو اس کو کو کیسے ڈاکومنٹ کیا کیسے پورے لمبے کال کھنڈ کو جس میں بہت سارے پاتر کہتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جو ایک ماتر نائک ہو بہت سارے پاتر اس میں آواج آہی کرتے ہیں جیسے پورہ ہندوستان کی حلچل ہے تو اس کو کیسے سمبھو کیا دیکھئے اس میں تو سیدھے سیدھے ہے کہ جیون کو دھیان میں رکھا ہے کوئی نائک یا نائک یا اس طرح کا نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں جیون میں طرح طرح کے پاتر آرہے ہیں اپنیاس میں یا کہانی میں ہم کسی کو نائک یا خل نائک بنائیں اگر وہ نائک ہیں یا جب تک ہیں جتنی دیر تک ہیں وہ رہیں گے نہیں ہیں تو نہیں رہیں گے اتحاس میں جس روپ میں وہ آتے ہیں اگر اس روپ میں ہم ان کو رکھ رہے ہیں اس کے بعد ان کا روپ بدل رہا ہے تو ٹھیک ہے مطلب یہ کہ کوئی آگ رہ نہیں ہے میں نے کوئی کوشش نہیں کی ہے کہ میں کسی کو کروں کسی کو نائق بناؤں کسی کو کھل نائق بناؤں جو جیسا ہے ویسا ہے اور اتحاس اور کلپنا اور انبھاؤ سے جو کچھ ملا ہے اس کا ایک ملا جل روپ ہے جو سپر نیاز میں چار سو سال کی اتحاس میں آتا ہے دیکھنے کو بہت دنیواد آپ کو نشت ہی جو سات آسمان ہے اس کا فلق بہت ویرات ہے اور کہا جائے کہ ایک پورے پریوار کو کیندر میں رکھ کر اور چار سو سالوں کی تحاس کو سمرتی کلپنا اور انبھو کے سارے سمٹنا بہت مشکل کام ہے لیکن یہ کام آپ نے انجام دیا لیکن اس کے ساتھ اور آپ اپنے گاؤں کی اور پیدائش کو لوٹ رہے اور اکرم اور اسلم اتیاد کے سہارے اور کلکتہ میں جس طرح سے وہ لاپتہ ہوتا ہے اور پھر جہاد سے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کس طرح سے آپ دیکھئے وہ ایک طرح سے روٹس اپنی جڑوں کو پہچاننے کا پنیاس ہے اس کا مول مددہ یہی ہے کہ اپنی جڑوں کو آدمی کتنا پریم کرتا ہے کس روپ میں کرتا ہے اور اس میں تین یا چار انیکڈوٹ ہیں جن کو لکھا گیا ہے اور سب کا ارث یہی ہے کہ اپنی جڑوں سے آدمی کیسے جڑا ہے اور کیسے پریم کرتا ہے اس کا سنبند بہت فتہ پور سے نہیں ہے لیکن اس کی شروعات جو کرتے ہیں آپ پارک سٹریٹ اور یہ بڑے رومانچک سمباد سے شروع ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا آپ اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہانی جو من ماتی ہے جو پہلائی سمباد جو ایک لڑکا ایک پادری کی مجھ سے سنتا ہے وہ وہ سے رومانچ شروع ہوتا ہے پوری کہانی پڑھا جائے اور پھر کیسے اس کے گاؤں میں ہم داخل ہوتے ہیں پوری اس کی زندگی جس طرح سے یہ ہوتی بہت اچھا اپنیاس ہے یہ چھوٹا الگ اپنیاس ہے لیکن بہت ہی مارک اپنیاس ہے سم جاننا چاہیں گے کہ کہانی کے دنیا میں جواب کا پریویش ہوا تو پہلی کہانی کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ وہ پہلی کہانی جو ہے کسی پتھرکہ میں چھپی اور تو وہ ایک پہلا قدم جو کہانی کا تھا وہاں سے کہانی کو بڑھنے کا جو ایک ززبہ پیدا ہوا اور ساہیت میں پڑھنے میں سمجھنے میں تو روچی تھی لیکن لکھا نہیں تھا لیگڑ آ کر کچھ ایسا ہوا کہ لکھنے کا موقع کیا ملا کچھ کسی نے کوئی اگھٹنا بتائی ایسی کہ جو مجھے لگا کہ اگھٹنا بہت روچک ہے بہت اچھی ہے اور دوسرے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے پھر یہ سوچا کہ دوسرے لوگوں کو میں کتنا بتا سکتا ہوں ایک کو بتاؤں گا دو کو بتاؤں گا دس کو بتاؤں گا کیوں نہ میں اس کو لکھ دوں اگر میں لکھ دوں گا تو شاہد زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ جائے تو اس کو میں نے لکھا اور وہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ سنوادوں میں تھی کہانی پوری اور پھر بعد میں سنوادوں میں میں نے پچیس تیس سال کے بعد سنوادوں میں میں کہانیاں لکھیں اور لیکن وہ پہلی کہانی سنوادوں میں تھی تو جس ہوسٹل میں میں رہتا تھا اسی میں ایک لڑکا تھا جو ایک وہاں سے سماچار پتر نکالتا تھا اخبار اس کا نام تھا شہر تمنا تو شہر تمنا کے ایڈیٹر سے میں نے کہا کہ یہ لکھا ہے میں نے تو اس نے کہا کہ یہ تو کہانی ہے تو میں چھاب دوں اس کو میں نے کہاں چھاب دو تو اس زمانے میں ایک اردو کے رائٹر کا بڑا نام تھا جس کا نام تھا اے حمید تو یہ مجھے بڑا موڈرن نام لگتا تھا بڑا اچھا لگتا تھا کہ دیکھئے اس نے نام رکھا ہوا اے حمید تو میں نے اس سے لڑکے سے کہا کہ میرا نام چھاب دینا اے وجاہت تو کہ نہیں کیا کر رہا تم یہ وجاہت کو شپے گا پورا نام تو شپے مانا کہ نہیں وہ اچھا لگتا ہے تو تھوڑا سا کچھ تو نیا ہے کہ نہیں نہیں پورا نام پورا نام تو اب جو اس نے پورا نام شاپ دیا ایک بار تو پورا نام ہی چھپتا رہا حالانکہ پورے نام میں سے بہت کچھ میں نے کم کیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال دو اکشر بج گئے تو یہ پہلی کہانی جو چھپی تھی اس کے قارن ایسا ہوا اب آپ سے مہابلی کی اور لوٹتے ہیں جو مہابلی ناٹک کی رشنہ آپ نے کی جس میں آپ نے تلسی داس اور اکبر کے ملنے کی ایک نہیں ہے تو چونکہ آپ ناٹک لکھنے میں آپ کو مہارت ہے اور ظاہر کی آپ لکھ یہ سوستہ بنتا رہتا کہ کون سار ناٹک اسے میں موضوع ہوگا تو آپ نے اس کی رشنہ جب کی تو کی تو کیا سوچ آپ نے سم کیا جس سم سنت کو کہا سیکری سو کام وہ بڑا پرسد دھتا مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک انگونج جس میں آپ نے دی بھی ہے ستہ اور کلا کو آپ نے آمنی سامنے کیا ہے دیکھئے یہ ہے کہ مدھکالین جو ساہت ہے مدھکالین ساہت میں میری روچی جو ہے وہ ساماج آرث اور راجنیت کارنوں سے زیادہ رہی ہے نا دھارمی کارنوں سے اتنی نہیں رہی ہے کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ ایک ایسی شتابدی تھی کہ بھارت کا اتحاس جو ہے بھارت کا سماج جو ہے وہ بدلاؤ میں آگیا تھا بدل رہا تھا ہے نا بھکتی اندولن چل رہے تھے اور دوسرے بڑے اندولن چل رہے تھے جو یہاں کا شہسک ورک تھا وہ ایک نئے اندولن چلا رہا تھا ایک نئے آدمی کی خوش شروع ہوئی تھی دین الہی کو شروع کیا گیا تھا مہا بھارت اور گیتہ کے انواد فارسی میں ہو رہے تھے تو ایک وائبرانٹ شتابدی تھی تو اس وائبرانٹ شتابدی کو سمجھنے کی کوشش میں نے کی اور یہ کی تلسیداز کے مادیم سے اور یہ تو ظاہر تا پہلے سے جانتا تھا کہ تلسیداز نے کبھی راج ستہ کا سمرتھن نہیں لیا حالانکہ جس کی سمجھاونا اور جس کے موقع بہت زیادہ تھے کیونکہ اس سمجھے کا سمرات تھا اکبر وہ کلا کا بڑا چاہنے والا تھا اور بڑا سمجھنے والا تھا اگر تلسیداز چاہتے تو نشتیت روپ سے اور پھر دو ایسے لوگ تھے جو تلسیداز اور اکبر دونوں جن کے سمبند تھے راجہ ٹوڑرمل اور عبد الرحیم خان خانہ تلسیداز نہیں گئے دربار اور تلسیداز نے جن بھاشا میں رام قطعہ کو لکھا بھاشا گیان کی کنجی ہے بھاشا گیان کی کنجی اگر آپ کسی کو گیان دینا چاہتے ہیں تو اس کو کنجی دے دیجی اگر کنجی اس کو مل گئی تو وہ گیان تک پہنچے گا گیان کی کنجی جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے جیسے آج مان لیجئے کہ گیان کی کنجی انگریزی ہے انگریزی بھاشا آپ کسی کو دے دیں تو وہ گیان کی کنجی اس کو مل جائے گی پھر وہ آپ اس کو روک نہیں سکتے پھر وہ آگے بڑھتا جائے گا تو اتنا بڑا کام سولوی شتابدی میں کرنے کا ساحس اور کرنے کی حمت اور کرنے کا رسک اٹھانے والا تلسی داس تو یہ ان کا مہتو تھا اور یہ دیکھئے دھارمی ماملہ الگ رکھ دیجئے اس کو دھارم کو رکھ دیجئے الگ لیکن اس سمیہ سارا جن جو تھا وہ دھارم کے ماد ہم سے آتا تھا تو اس طرح سے انہوں نے اس جن کو سارو جن کیا جو آج کل بھی ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے اگر ہم سے آپ سے کوئی کہے کہ گیان کو آپ لوگوں تک پہنچا دو تو ہم میں کٹھل لگے گا کام گیان کو لوگوں تک پہنچانا مشکل کام ہے لیکن انہوں نے سولوی شتابدی میں یہ کام کیا اور راج ستہ کے پاس نہیں گئے آج بہت مشکل ہے راشتہ سے لکھا کو روک نا تو یہ دو بڑے کام جو ہیں اس کے کارن یہ لکھا گیا باقی باتیں بھی ہیں اس کے ساتھ وہ الگ ہے اس کے پیچھے یہ بھی تھا کہ اکبر کی دھارمک سہشنطہ تھی اس دور کے شاشقوں کی دھارمک سہشنطہ تھی دیگر بھاشاؤں کے پرتی اپنے سمیے کے سنتوں کے پرتی یا سنت کبیوں یا بھکت کبیوں کے پرتی وہ درشانہ کیا ایک دیش شتہ جو ہماری قومی اگزہیتی کا یہ ایک حصہ ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اکبر کے سمیے تک پہنچتے پہنچتے یہاں کے جو اسثانی بھاشائیں ہیں اور جو اس سمیے کی کعوے بھاشائیں تھیں تو اس میں شاسکوں کی خاص طور سے مغل شاسکوں کی روشی بہت بڑھ گئی تھی کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اکبر برج میں کبیتہ بھی کرتا تھا کچھ ایسے پرمان ملتے ہیں تو نشت روپ سے عوضی میں کبیتہ کرنے والے وقتی کے پرتی سمرات کا رجھان جو ہے اور جب کے دو لوگ بھیج کے ہیں ایسے کہ جو لنک کر سکتے ہیں تو نشت روپ سے بڑھا اس کے بعد اکبر کے شاسن کی جو ادارتہ ہے اس ادارتہ کے کارن یہ اس اس کی سمبھاؤنا اور بڑھ جاتی ہے لیکن اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ سمرات اپنے آپ کو یا راج سطح اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ سب کے اوپر ہے سمرات بھی جتنا talent ہے اس کے سامراج جگہ وہ چاہتا ہے کہ دربار میں آئے میرے انتر گت میرے میرے قابو میں یا کم سے کم میرے آشرے میں یا میرے نیچے یا میں یہ کہہ سکھوں کہ یہ پرتبہ میرے دربار میں ہے اکبر بھی چاہتا تھا اور اسی لئے وہ میرے خیال سے اپنے مہا بلی کہلوانا پسند کرتا تھا لیکن یہاں اس ناٹک میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ مہا بلی دراصل کون ہے مہا بلی اکبر ہیں یا مہا بلی تلسی داس ہیں اکبر جو ہے وہ سمیہ اور کال کی سیماؤں میں بند ہے اکبر سمیہ اور کال کی سیماؤں میں بند ہے اتحاس کی کتابوں میں بند ہے لیکن تلسی داس نے کال اور سمیہ کی سیماؤں کو توڑ دیا ہے اور وہ آج لاکھوں کرونوں گھروں میں اکبر 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 نہیں ہے لاکھوں کرونوں گھروں میں وہ کتابوں میں بند ہے تو اس لیے مہا بلی کون ہوا مہا بلی وہ ہوا جو سمیہ اور کال کی سیماؤں کو تو یہ ایک انٹرپیٹیشن تھا اور اس میں راج ستہ بنام کلا کی جو سمیہ کرن ہے اس کا ایک طرح سے ایک نئی اس کے پرتی ایک سمجھ یا ایسی سمجھ جو پر آیا اندیکھی کر دی جاتی ہے وہ پیدا کرنا تھا جی بہت اچھا اچھی یہ خلپنا ہے ایسا اس ڈھانچہ آپ نے کھڑا کیا ہے ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو ایک لے خک کی سوچ ہو تو نشت روپ سے اس میں بہت مخر ہوئی ہے آپ چکی ہندی کے پروفیسر رہے ہیں پرادیاب کر رہے ہیں اور ہندی کی جتنے نیام اکتر سب سے پرچیت تلسی کو لے کر جو سمیہ سمیہ پر بیواد اور ویمرش چلتے رہتے ہندی میں تلسی کے ورد اور تلسی کے پکش میں دونوں پکش اپنی طرح سے کہیں کہیں انہیں سبوگا ہٹ بنی رہتی اور اتنی شت آدمیوں کے بعد بھی یہ حل چلے رہتی ہیں ایک ادھیاپک کے روپ میں تلسی کو پڑھتے ہوئے رسلہ ہم کو ورطوان میں ہماری جو سوچ ہے اس کے آدھار پر نہیں کرنا چاہیے جیسے مان لیجئے کہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب میں تو بڑا ویروت کرتا ہوں سمرات اکبر کا کیونکہ اس نے اپنے یگ میں اپنے ایک دور میں عام چناؤ نہیں کروائے تھے تو آپ یہ کہیں کہ بھئی تم اس کو آج کی حساب سے جج مت کرو تم یہ دیکھو کہ اس کا سمیہ کیا تھا اور اس نے اپنے سمیہ میں جو کیا وہ کیسا تھا تلسی داس کو اگر ہم یہ چاہیں گے کہ تلسی داس ہمارے حساب سے ایک modern secular democratic writer کے طور کے ہمارے پیمانے پر تو یہ ہماری بھول ہوگی یہ ہماری بھول ہوگی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنے یگ میں ان کے یگ میں ان کی بھومی کا جو ہے وہ کیا تھی ہے نا ایسا بھی نہیں کہ اپنے یگ میں پرفیکٹ تھی ان کی بھومی کا یا ان کا یگ جو ہے ان کے ویچارکوں کے حساب سے پرفیکٹ تھا ہر یگ میں ہر یگ کے لوگوں میں ویچارکوں میں کچھ دوش گون ہوتے ہیں اگر مان لیجیے کہ تلسی میں کوئی کمی تھی تو بہت اچھی بات تھی اگر مان لیجیے انہوں نے ناری اور جو نام لکھی ہے تو ہم آج اس کو انڈورس نہیں کر رہے ہیں ان کے سمیہ میں ہو گا لوگ کہتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے تو ہم اس کو انڈورس تھوڑی کر رہے ہیں ہم یہ تھوڑی کہ رہے ہیں کہ نہیں وہ صحیح لکھا اگر بیس باتیں صحیح لکھی ہیں اور دو باتیں ایسی لکھ دی ہیں جن سے ہم صحیح نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کچھ نہیں فرق پڑتا ہم جن سے صحیح نہیں ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم صحیح نہیں ہیں جن سے ہیں ان سے ہیں تو اس لیے تلسی کی یا کسی مدھکال کے قوی کی علوچ نا آج کے پریویش کے انوسار کرنا وہ صحیح بات میرے خیال سے نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو classics ہیں جو پرانی مہان رچنائیں ہیں تو ان کے اندر اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ ہم کو آج بھی خب میں ان سے سیکھنے کو مل سکتا ہے تو اگر ہم تلسی داس کے کام سے آج کچھ سیکھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہمیں کو سیکھ نا چاہیے ہے نا تو کلیسک کے پرتی جو رجحان ہے وہ رجحان جو ہے وہ بھاوک نہیں ہونا ایموشنل نہیں ہونا چاہیے وہ ایک طرح سے ویگیانک ہونا چاہیے یہ بات بہت اچھا اچھا پروسہ صاحب آپ نے ناٹک تو بہت لکھے لیکن جس سے آپ کو پوری وشو میں ایک خیاتی ملی اور ناٹک کے دنیا میں بھی جن لاہور نہیں دیکھ تو اس کو لکھنے کے بعد منچت ہوتے دیکھ کر اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو اکثر یاد آتی ہیں اور جسے سوچ کر لگتا ہے کہ ناٹک لکھنے کا کام جو سفل ہوا اور جہاں تک اسے پہنچنا تھا وہ پہنچا بھی دیکھئے ایک روچہ گھٹنا ہے اور لوگ ساہت کے یا سنگیت کے کلاوں کے بھومکہ کی بڑی چرچہ کرتے ہیں کہ ساہت سے یہ بھی سنبھو ہے کلا سے یہ سنبھاؤ ہے سنگیت سے ایسا سنبھاؤ ہے لیکن اس ناٹک کے سندر میں ایک روچک بات سامنے آئی اس کا شو سیڈنی میں ہوا تو سیڈنی میں جو شو ہوا تھا تو وہاں جو پروڈیوسر تھے انہوں نے مجھے کچھ ای میل بھیجے تھے جو کے ساتھ یہ ناٹک دیکھنے کے لئے گیا میری پتنی کو بیماری تھی آنکھوں کی بیماری ہوتی ہے آئی ڈک بیماری جس میں آنکھیں سوکھی ہوتی آتی اس میں ایک نرو ہے وہ کھولنی پڑتی ہے تاکہ آنکھ میں تھوڑا پانی آئے تو اس نے لکھا کہ میں نے اور میری پتنی نے ناٹک دیکھنا شروع کیا ناٹک میں کچھ ایسے پرسنگ تھے جن سے میری پتنی اپنے پریوار کو ریلیٹ کرنے لگی جوڑنے لگی اس کے پریوار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا جیسا ناٹک میں دکھا جا رہا تھا اور اس کارن پتنی اور اگلے دن جب وہ سرجری کے لئے ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب جس نرف کو کھولنا تھا آپ کی وہ کھل چکی ہے اہا کیا بات اپنے آپ کھول گئی ہے کیونکہ اتنا پریشر پڑا آپ کی اوپر منویج پریش پریش پڑا کہ وہ نرف کھول گئی تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ ناٹک سے آپ ریشن بھی ہو سکتا ہے تو آپ کیا کہیں کہ ہاں کوئی ناٹک ایسا بھی ہو سکتا ہے تو یہ چھوٹی چیز ہے آپ ریشن ناٹک سے کلاؤں سے لوگوں کی جان بچتی ہے کلاؤں سے لوگوں کی جان بچتی ہے یہ تو بہت چھوٹا کام ہوا ہے تو اس طرح سے اس ناٹک کی جو الگ الگ جگہ پر اس کے شو ہوئے اب دیکھئے کراچی میں خالی دحمد اس کا شو کرنا چاہتے تھے تو وہاں ان کو پولیس نے انومتی نہیں دی پولیس نے تین اوییکشن لگائے کہ ہم انومتی ایک مولوی کی اس میں ہتیا دکھا دی گئی ہے مولوی کی ہتیا کا مطلب ہے اسلام کی ہتیا ہم کیسے انومتی دیں ایک ہندو عورت کو اس میں بہت اچھا دکھایا گیا وہ لگ بھگ اس کی نائکہ ہے یہ بھی ہم نہیں انومتی دیں گے اور تیسری بات انہوں نے کہی اس کا جو لے خک ہے وہ بھارت کا ہے تو تین کارن انہوں نے بتائے کہ ہم انومتی نہیں دیں تو خالد احمد نے اس کو وہاں گوثے سینٹر میں کیا جرمن انفرمیشن سینٹر ہے کراچی میں تو جرمن انفرمیشن رینڈر میں کیا اور انہوں نے مجھے اس کے چطر بھیجے کہ کتنے شو جو ہیں سارے شو ہاؤس فل تھے اور اخباروں میں جو ریویو آئے تھے اس کے وہ بلکل ویسے ہی ریویو تھے جیسے یہاں ہندوستان ٹائمز اور ٹائمز اف انڈیا میں آئے بلکل ویسے ریویو تھے اور ایک مہا کا اخبار سٹار ہے سٹار نے لکھا تھا کہ یہ پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تو یہ ناٹک ریلیجیس ٹالرنس کی بات کرتا ہے جس کی ضرورت سب سے زیادہ پاکستان کو ہے کیونکہ وہاں شیعہ سنی کے بیچ میں ٹالرنس نہیں ہے تو دوسرے دھرم کی بات تو چھوڑ دیجئے تو اس ناٹک نے پچھلے لگ تیس سال دا تو کچھ درشک آئے جن کا سمبند پنجاب سے تھا تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ آپ کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے حبیب صاحب کا جنہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے ان کا بھی پنجاب سے کوئی سمبند نہیں ہے لیکن آپ دونوں نے انجانے میں بینا جانے ہوئے ایک ایسا کام کر دیا جو ہمارے دل کو چھو گیا ہمارے دل کو وہ کام چھوا اور ہم لوگ بڑے بھاوک ہو گئے اس کو دیکھ کر کے تو اب کیا ہے کہ بہت سے کام ساہیت میں آپ جانتے ہیں کہ انجانے میں ہو جاتے ہیں لکھنے والا نہیں جانتا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں لیکن مقاب ہو جاتے ہیں بہت اچھا اچھا یہ جو ناٹک آپ کا ہے گوٹ سے گاندھی ڈاٹ کام یہ لکھنے کی پریڑنا کیسے پیدا ہوئی جیسے کہ یہ بہت ہی ایک ویپریت یہ بھاؤ ہے گوٹ سے چریتر گاندھی کس طرح سے آپ دیکھ میں اپنا کی گئی ہے کہ گاندھی جی کو جب گولی ماری جاتی ہے تو وہ مرتے نہیں ہیں آپ ریشن کے بعد گولی ان کی نکال دی جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں اور وہ پہلی اکشہ یہ دکھاتے ہیں کہ میں گوٹ سے سے ملنا چاہتا ہوں تو کانگریس کے لوگ ان کو روکتے ہیں ملنے سے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بات کروں گا میں بات کروں گا گوٹ سے اس بات پر دکھی ہے کہ وہ اپنا کام پورا نہیں کر پایا تو گاندھی اور گوٹ سے کا جو سمواد ہے وہ شروع میں تو بن نہیں پاتا دونوں ملنے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن پھر اس تھیتی آگے یہ بڑھتی ہے کہ گاندھی جی کہتے کہ کانگریس کو ڈیزول کر دینا چاہیے کانگریس ہی ڈیزول نہیں کرتے ہیں گاندھی جی اپنے طور کے اوپر ایک جو ہے وہ گرام اوڈے کا آندولن شروع کرتے ہیں آندولن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ سیدھے سرکار سے ٹکر میں آتا ہے اور گاندھی جی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گاندھی جی اسی جیل میں جاتے ہیں جہاں گھوٹسے اپنی ٹرم کاٹ رہا ہے وہاں گاندھی کا اور گھوٹسے کا دونوں کو لینے کے لیے ان کے سمرتھک باہر موجود ہیں گھوٹسے کو لینے کے لیے ان کے سمرتھک ہیں گاندھی کو لینے کے لیے ان کے ہیں لیکن یہ دونوں اپنے سمرتھکوں کی طرف نہیں جاتے ہیں اور بیچ سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ ناٹک یہ ناٹک کی ایک آؤٹلائن لکھنے کی پریڈنا لکھنے کی پریڈنا کیوں ملی گاندھی کے بارے میں یا گاندھی کے جو ایک بار میں وہاں گیا تھا ناکپور کے پاس جو آشرم ہے آشرم گاندھی نہیں ان کا انہوں بھاویوالا تو میں نے ماں دیکھا کہ بہت ہی بوڑے بوڑے لوگ کم سے کم اسی اسی پچاسی پچاسی سال کے بوڑی بوڑی ملائیں وہاں بیٹھی ہیں کچھ بھجن کر رہی ہیں کچھ لگا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی بہت اچھا کام ہے لیکن سماج سے بالکل دور ہیں تو میں نے سوچا کہ گاندھی بھی اگر جیویت رہ جاتے تو ان کا بھی یہ حال ہوتا کہ وہ ایک آشرم بنا کر رہ رہے ہیں سماج سے بالکل دور اور کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اور چیزوں سے تو گاندھی کے پورا جیوان دیکھنے کے بعد یہ لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اگر گاندھی بچ جاتے تو وہ بہت آہ اوریجنل جو آئیڈیاز ہیں اور ان کی جو تھنکنگ ہے وہ اتنی وائیبران تھی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ اپنے لئے کوئی بہت بڑی جگہ بناتے جس کے سنکیت ملنے شروع ہو گئے تھے آزادی کے بعد جیسے ایک سب سے بڑا سنکیت کوئی معمولی بات نہیں تھی کوئی معمولی بات نہیں تھی وہ ایک بہت بڑا موف تھا جو پورے اپ مہادیوب کے اتحاس کو بدل دیتا اگر گاندھی پاکستان چلے جاتے لیکن جا نہیں پاکستان پہل ان کی حتیہ ہو تو یہ سوچ کے میں نے یہ کلپنا کی کہ گاندھی اگر جیویت ہوں گے ہوتے تو کیا کرتے اور یہ اس ناٹک کا مکھ روپ سے ادیش جو ہے وہ سمواد اسثاپیت کرنا گاندھی گوٹسے سے ایک سمواد بولتے ہیں گاندھی کہتے ہیں گوٹسے سے کہ جب تم نے میرے اوپر گولی چلائی تو کچھ لوگ تمہاری پرشلسہ کرنے لگے اور کچھ لوگ تمہاری نندہ کرنے لگے بیچ کا راستہ کسی نے نہیں نکالا تو پوچھتا بیچ کا راستہ کیا مطلب تو کہ وہ سمواد کا راستہ ہے کسی نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور میں تم سے پوچھنا سمواد کی ستھتی کو بنانے کا کام کرتا ہے دونوں جو ہیں اپنے آپ کو ہندو کہتے دونوں آپ کو بہت دونوں اپنے آپ کو بڑا پکا ہندو کہتے ہیں دونوں ایماندار ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے ایمان آدمی تھا دونوں جو ہیں وہ دیش ہیت میں سوچتے ہیں اپنے اپنے ڈنگ سے لیکن ایک نے دوسرے پر گولی چلا دی اور دوسرے نے اس کو ماف کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ مس انڈر سٹینڈنگ کہیں نہ کہیں تو ہے نا جو مس انڈر سٹینڈنگ ہے اس کی بات ہونی چاہیے ہمارے دیش میں آج تک یہ سمواد نہیں ہوا یہ سمواد نہیں ہوا آلوچ نہ ہوئی ہے کہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں وہ تو دیش دروہی تھا وہ تو ایسا تھا وہ ایسا تھا دوسرے لوگ گاندھی کو کہتے ہیں گاندھی ایسے تھے ویسے تھے ایک دوسرے پر آروپ تو لگائے جاتے ہیں لیکن سمواد گاندھی اور گوٹسے کی ویچار دھاروں کے بیچ میں ایک سمواد کی کوشش بہت اچھا کیا اس کے پیچھے یہ بھی سوچ ہے جیسا کہ ہمارے شاستروں میں کہتے کہ شما نرمن سویتا شما جو ہے وہ ایک منشعے کا بنیادی گن ہونا چاہیئے جو کہ اب یہ شما ہوا ہماری یہاں سے دیرے دیرے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اس طرح کے مولکی کوئی ستھاپنا بھی آپ کے من میں آپ کے لے کک کے من دیکھئے نشریت روپ سے بہت صحیح کہا آپ نے اب یہاں پر بات یہ ہے کہ دیکھئے دونوں سے نہیں ہمیں اپنے سماج سے اور اپنے دیش سے ہونا چاہیے جو اس کے حط میں ہے وہ ہونا چاہیے اور اس سمواد کی کوشش یہی ہے کہ دیش کے حط میں کام ہو ناٹک کا میں نے تو آپ کو اوپری ایک آبران یا اوپری اس کا وہ بتایا کتھا سوتر لیکن ناٹک کے جب آپ وستار میں جائیں گے تو بہت سی باتیں آپ کو لوگتنتر اپنایا ہے کیا وہ ہمارے دیش کے لیے صحیح ہے چرچہ اس کے اوپر نہیں ہوئی ہم نے جو وکاس کا موڈل اپنایا ہے کیا وہ ہمارے دیش کے لیے صحیح ہے کیا وہ اوچھت ہے اس پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی تو اس طرح سے جو بنیادی باتیں ہیں جو دیش اور سماج کے لیے ضروری ہیں تو ان کی چرچہ اور بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہے کہ وہ اس ناٹک کا موک وشہ ہے دو چھوٹے سوال کی اوپن نیاستوں میں بیبھاجن کی ایک بڑی تھیم رہا ہے جس میں مسلم سماج بھی ہندو سماج بھی اور بیبھاجن پر ویسا ہی کوئی اوپن نیاست ہم لکھیں جیسا کہ تمس جھوٹا سچ چتیادی دیکھئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت اچھا اور بہت بڑا ساہیت جو ہے وہ لکھا گیا بیبھاجن پر اور ابھی تو نہیں لیکن اگر کبھی لگے گا کہ لکھنا چاہیے آپ سویم نہ محسوس کریں کہ کسی چیز پر لکھنا ہے تب تک اس پر کوشش کرنا جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا تو اگر ہوگا تو میں ضرور کروں گا اچھا آپ کے لیکن کو لے کر یہ بھی تیع ہے کہ اس میں راجنیتik چنگاریاں بھی بخوبی ہیں وہ اس میں آنچ جیسے تھوڑی آنچ بچی رہنے دو یہ آنچ آتی ہے اور کیسی آگ لگائی میں بھی یہ آنچ ہے اس کے پیچھے جو بھومکہ ہے بڑی ہی آندولن قریب بھومکہ آپ نے دی ہے کیا محسوس کرتے ہیں اس اوپر نیاز کے آلوک میں اور آج کے ایتھارت کے آلوک میں مجھے لگتا ہے صاحب کہ اگر ہم سماج پر کوئی بات کر رہے ہیں تو بنا راج نیتی کے شاید سمبھو نہیں ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ راج نیتی کچھ فوڑ دیں اور سماج کے بارے میں کوئی بات ایسی کریں جو جس کے اندر کچھ وزن ہو کیونکہ سماج کو سنچالت کرنے کا کام پوری طرح سے راج نیتی کرتی ہے نا اور راج نیتی کو سنچالت کرنے کا کام جو ہیں وہ کلائیں کرتی ہیں تو اس لیے راج نیتی سے تو ہم الگ ہو پانا بہت کٹھ نہیں لیکن اسی کے ساتھ جو راج نیتی پروپیگنڈا ہے اس سے الگ ہونے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ راج نیتی پروپیگنڈا سہیت کو سماپت کر دیتا ہے سہیت کو نشٹ کر دیتا ہے تو راج نیتی پروپیگنڈا کسی طرح نہیں ہونا چاہیے یہ میرا ماننا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤ ایک بار رتیو گھٹک بنگال کے جو بہت مشہور فلم نردیششک ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ دادا یہ بتاؤ کی ویچار دھارا اور کلا کا کیا سمبند ہے تو انہوں نے کہ بہت سرل بات ہے وہی سمبند ہے جو دال اور نمک کا ہے دال میں اگر نمک زیادہ ہو گیا تو آپ کھانی سکتے ہیں اور اگر کم ہو گیا کھانی سکتے ہیں تو کلا میں اگر ویچاردھارا زیادہ ہو گئی تو کلا نہیں رہے گی اور کلا میں اگر کوئی ویچاردھارا نہیں رہے گی تو وہ بھی کلا نہیں رہے گی تو اس طرح سے ویچاردھارا کو آروپیت کرنا جو ہے وہ کلا کو نشت کرنا ہوتا اور ہمارے دیش میں یہ بہت ہوا تو اس سے اس سے تھوڑا سا بجنے کی ضرورت بہت بڑی بات آپ نے کہی اس پوری جو ہماری ویچارک ہمارا جو مرش ہے کہ راجنیت اور اس کا رشتہ کلا کا رشتہ دال اور نمک جیسا ہونا چاہی مجھے یاد آتا ہے کہ کون نارانڈ جی انیک سنگت میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ساہیت میں راجنیت کے درگون آ گئے ہیں لیکن راجنیت میں ساہیت کے گنوں کا پرویش نہیں ہوا تو مجھے لگتا کہ کچھ ویسی ہی بات ہے آپ سے کتنی ہی لمبی بات چیت کی جا سکتی ہے چونکہ آپ کے جیون کا فلق آپ کے انوبھو کا فلق دھنیباد بہت آبھار اور اپنے جو یہاں پر اپستیت ہماری بدوجن ہیں ساہیت کے رسگی ہیں ان کے لئے بہت ہماری اور سکرت گیتا بہت آبھار دھنیباد بہت بہت شکریات تمام مہمانوں کا جناب ازکر و جہ صاحب اور جناب اوم نشل صاحب بس ایک منٹ کا اور وقت جشن ادب کی جانب سے ایک ممنٹو ایک نشان آدگار آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جانا ہے میں کمر رنجز سنگھ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ محترم اسخر بجاہ صاحب کی خدمت میں ممنٹو پیش کریں اور اسی کے ساتھ ہی محترم جناب اوم نشل صاحب کی خدمت میں بہت بہت شکریہ